میری سیاسی زندگی شروع کرنے کے بعد آج تک آنے والے کل نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ میری قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا میری سیاسی زندگی میں نہ میں جھکا ہوں نہ میری قوم کو جھکنے دوں گا قوم جانتی ہے میں کیا ہوں قوم کی جب بات آتی ہے تو بڑے سے بڑے عہدے بڑے سے بڑے منصف کو میں نے ٹھوکر ماری ہے ایک سال تک میں نے ملک کو چلایا ہے ہر سکیام میں ہر لیڈر کا نام آیا ہے لیکن مجھ پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا اسمبلی الیکشن میں بھلے ہی میری قوم نے میرا ساتھ نہیں دیا لیکن میں میری قوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا میری قوم کی محبت میری قوم کی دعا مجھ پر ہمیشہ ہے میری قوم غریب ہے لیکن ایمان کی امیر ہے ریاست میں کانگریس کی حکومت بنے چار ماہ ہو رہے ہیں لیکن قوم کا کوئی کام نہیں ہوا ہے یچڑی کمار سوامی نے مجھے پوچھے بغیر مجھ سے رائے مشورہ کیے بغیر بی جے پی سے ہاتھ ملایا ہے یچڑی کمار سوامی میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں آج بھی ان سے وہی محبت ہے جو پہلے تھی لیکن اس محبت کے لیے میں اپنے قوم کے وقار کو گرنے نہیں دوں گا ہاں ریاست میں ملک میں تیسری سیاسی طاقت کا رہنا ضروری ہے متبادل سیاسی پارٹیاں موجود رہیں گی تو مسلمانوں کی اہمیت بھی بڑھتی رہے گی میں فیصلہ لوں گا قوم کے ساتھ مل بیٹھ کر میں فیصلہ لوں گا علماء کرام کرناٹک مسلم متحدہ محاذ اور قوم و ملت کے تمام نمائندوں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد میں سولہ تاریخ کی میٹنگ میں فیصلہ لوں گا اور اس فیصلے سے کمار سوامی کو یچڑی دیوے گوڑا کو واقف کرواؤں گا لہٰذا اسی ماہ کی سولہ تاریخ کو ہونے والی میٹنگ تک سب انتظار کریں تو دوستو سابق مرکزی وزیر اور جیڈی ایس کے ریاستی صدر سی ایم ابراہیم نے پریس کانفرنس کے ذریعے ان تمام خیالات کا اظہار کیا جنوبی نیوز ریپورٹ کہ کچھ لیڈرز ہمیشہ جی سے ملنے کے بعد یہ کھلچل پیدا ہوئی ہے اور پورے مسلم تفقے میں ایک بات کو پھیلائی جا رہی ہے کہ سی ایم ابراہیم صاحب اس سے راضی ہیں ایک بات میں صاف کرنوں میری سیاسی زندگی شروع کرنے کے بعد آج تک آنے والے کل نہ میں کسی کے سامنے جھکا ہوں نہ میری قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا انسان کی زندگی خائم نہیں ہے افتدہ بھی کوئی خائم نہیں ہے یہ ایک سال ہندوستان میں چلا کے دیکھا ہوں چلا آیا میں نے آج منشری ایم ایل سی راہ سبہ میمبر میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے میرے سامنے اگر کوئی چیز حیثیت ہے تو اس قوم کا بخار ہے اس قوم کی عزت ہے قوم جانتی ہے میں کیا ہوں پسلے بار آسم لے کا الیکشن کا ریزلٹ آنے کے بعد میں چاہتا تھا کہ تیسری طاقت کرنا ٹک میں رہے جب ہی مسلمان کی عزت ہے وشنا و پتاب سنگھ ہمیشہ مجھے کہتے تھے تیسری پارٹی ایک رہنا ضروری ہے اگر تیسری پارٹی نہیں رہی تو مسلمان کی کوئی حیمت نہیں رہتی آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں مجبور سمجھ رہے ہیں ہم مجبور نہیں ہیں متعدہ ماز اور علماء کرام سے بھی میٹنگ کروں گا میں جماعت اسلامی والوں سے بھی ایک میٹنگ کر چکا ہوں آج ایک آئے قدم کیا اٹھانا ہے ہم کو آج کی حالت میں تمام کی متفقہ رائے لے کے پھر آگے کا فیصلہ انشاءاللہ کریں گے لیکن بیجے پی کے ساتھ جو انہوں نے باتچیت کیا ہے بینا مجھے بتائے خود کمار صاحب نے مان نہیں ہے ہم کچھ چیز ان کو نہیں بتائے ہم کو بولے نہیں گئے میں بلوں اسے ضرورت کیا تھی دیوے گوڑا جی اتنے بڑے آدمی ہے پریسیڈنشل کینڈیٹ ان کے پاس آتی ہے ملنے کے لیے تو آج ان کو وہاں دلی جانے کی ضرورت کیا تھی ٹھیک کمار صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں آج بھی وہی محبت ان سے ہے لیکن میں کسی کی محبت کیلئے اس قوم کے بخار کو اور اس کے انہ کو چاہے منشری ملے چاہے رہ سوا ملے یہ ٹھوکر مرتا ہوئے ہم سیاست کر رہے ہیں حقوق و لبات کا ایک حصہ سمجھ کے آج ہندوستان میں دنیا میں لوگ مجھے جانتے ہیں کشمیر کے الیکشن میں خود کرایا ہوں گورنروں کو اپینٹ کرنے کے فشلے میں میں شامل ہوں تو اس لئے کوئی لوگ باہر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ابرائیم صاحب مایوس ہیں سی ایم ابرائیم صاحب بیوزار ہیں نہ سوالیں نہیں مایوسی کفر ہے اللہ کے ذات سب سے بڑی ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ مصبب الاسباب ہے اسباب کو پیدا کرتا ہے وہ اسباب کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے تو میں اسباب کی تلاش کر رہا ہوں سولہ تاریخ کو آپ لوگوں کے ذریعے جو مجھے چاہنے والے لیڈر سے ہر سٹیٹ کے اندر ہر ظلے میں وہ تمام تک آپ اس خبر کو پہنچائیے اور ان کو سولہ تاریخ کو آئے چارمینیں بھی گورنمنٹ بنی مایوس ہے آپ کوئی سہے کوئی کام ہوا اس قوم کا نہیں یہ کہہ رہے نہیں پارلومنٹ الیکشن تک خاموش رو خوبلی کے اندر کیا ہوا اس لئے میں یہ تمام چیزیں جو ہے discuss کرنے کے لئے تیار جب ہوگا جب اپنے لوگوں سے ملو متعدہ ماس اچھے لوگ ہیں علماء کرام ہیں چند لوگ اچھے ہیں چند لوگ ایسے ایسے ہیں پھر بھی ہمارے علماء ہیں ان کو عزت دینا ہمارا کام ہے میں ہمیشہ سر جھکا کے چلا ہوں تکبر اور فخر سے کبھی میں چلانی ہے تکبر دور دور تک میرے پاس نہیں ہے تو اس لئے عوام کے اندر جو بیچے نہیں ہے وہ دور کریں ہر پانچ سال میں الیکشن آتے ہیں سولہ تاریخ کے میٹنگ میں چار سبجٹ رکھے ہیں بی جی پی کے ساتھ جو لوگ باتچت کر کے آئے ہیں کہ آئے ہیں صحیح ہیں آپ کی رائے کیا ہے اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اگلا خدم کیا اٹھانا ہے نتش کمار سے بھی جی سے بھی لوگ بھی بات کر رہے ہیں شرط پوار جی بھی مجھے خود مجھ سے بات کیا ہے وہ کل آپ کے لوگ بھی خود بات کیا ہے مجھ سے پورے آپشنز اوپن ہیں کانگریس کے لیڈرز بھی باتچت کر رہے ہیں اوپن ہیں خون کو یہ کہہ دوں ایک بات یاد رکھ لیں میں کبھی بھی چار سال کی مل سی رسکنیشن دے کے نکلا ہوں گا میمبرشیپ چھوڑنے کوئن بھی تیار نہیں آپ میمبرشیپ ہم بات رہے ہیں خبرستان کے حج کمٹی کے وہ موڑ گئے آپ یہ حکومت کا حصہ ہیں یہ کروڑ تیس لاکھ تمہاری آباد یہ ہے زندگی چھ دن سات دن ختم ہو جاتی خبر کی زندگی دات خیامت تک رہنے والی ہے وہ زندگی کی تیاری میں ہیں ہم لوگ سیاست حقوق العباد کا ایک حصہ ہے اللہ کو ڈر کے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے میں کام کر رہا ہوں یہ بات نہیں کہ عوام کا خوف نہیں مجھے سب سے پہلے اللہ کا خوف ہے جب وہ خدا کا خوف تمہارے دل میں ہے کسی کا خوف دل میں نہیں رہتا تو اس لیے ماہ سولہ تاریخ کو تمام لوگوں سے التضا کرتا ہوں کہ وہ آئے ایک دن ہمارا ساتھ گزارے اپنی رائے دیں یہ رائے لینے کے بعد کمار صاحب دیو گوڑا رش سے ملوں گا ان کو کہوں گا رائے یہ ہیں آپ کیا کریں گے میں کیا کر رہا ہے پھر اس کے بعد ہمارا مستقبل سنائے گے سر ابھی تہلے دیر پہلے آپ نے کہا کہ کمار صاحب یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے دیو گوڑا آپ کے پتا سامان ہے لیکن پسلے چار پان دن سے جو میڈیا میں جو خبر جس طرح کے سٹیٹمنٹ و خوم کے بارے میں دے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا خوم کی دھجیاں بڑا رہے ہیں وقت تو فیصلہ کرے گا سر یہ ملک یہ ملک یہ گورننگ رونز پر چلتا جسے کانسٹیٹویشن کرتا ہے جنتہ دل سیکولر کا بھی کانسٹیٹویشن ہے ایک بائی لاغ سے اسے پریسیڈنٹ آب دا پارٹی مسٹر سی ایمی برینٹ دو یو ہول دا پاور تو سسپین کمار صاحبی فرسکسیر سیکسیر 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 پارٹی فرم گوئننگ کمیلزم سیکسیر اس کی ضرورت نہیں پڑھ لیا وہ وہاں تک وہ بات گئی نہیں کمار صاحبی باتشت کر کے آیا ہے آپ کے پاس پاورس ہیں ہر پارٹی کے پرسینٹ کے پاس پاور ہے پاور استعمال کرنا ہے یا پارٹی کو لے جانا ہے آپریشن کرتا ہے انستیشیا دیکھی آپریشن کرتے زندہ ادمی کی پر آپریشن نہیں کرتے سب تل کمار صاحبی بولی ہے ہماری پارٹی مسلمانہ کے وٹم پر ڈیپینڈ نہیں ہے اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار اٹھارہ آزار چندپٹنا میں کمار صاحبی کو ملنے کے بعد جیتے ہیں یہ میں الیکشن کے دوسرے دن بولاؤ سر آپ کے ساتھ نیٹرل جنرل سیکریٹری محمد زفراللہ خان ہیں آپ کے ساتھ مانگو سانوی مل سی بی ام فاروخ ہیں آپ کے ساتھ سولہ تاریخ کو معلوم ہوتا کون کون ساتھ ہیں کون کون نہیں سر آپ کے سینئر ویس پریسیڈنٹ آوریڈی ریزین کر چکے ہیں سہی شفیو اللہ آپ اتنا ریزین کرنے پر تاکر کیوں کر رہے ہیں جب کمیرل پارٹی صاحب ہاتھ ملا رہی ہے آپ کے پارٹی کس نے کا ہاتھ ملا رہی ہے میں پارٹی پریسیڈنٹ ہوں بھئی فیصلہ کرنے والا گھر کی چاہوی میرے پاس ہے کوئی میرے بھر میں آگیا جو ہم نے مہا وکاس آگاڑی مہاراستہ میں دیکھا دو طرح سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے کیس شروع سے ناچھے کیا کرنا ٹکا میں بھی آنے والے آئندہ دنوں میں ہم وہ دیکھیں گے اپنی پوری طاقت کو دکھائیں گے دیکھیں سولہ تاریخ کے بعد ہی ان تمام باتوں کا جواب آپ کو ملے کیونکہ میں اکیلا جو ہے پارٹی پریسیڈنٹ ہوں چند چیزیں ہیں پارٹی کی رائے لے کے کرنا پڑتا ہے پہلے پارٹی پہ فیصلہ کیا ہوا کسی کے ساتھ پہ اگر باتچیت کرنا ہے دیوے گوڑا کمار سومی سی ایم ابراہیم تینوں مل کے کریں گے یہ ہی پارٹی کا فیصلہ تھا لیکن وہ کیا نہیں مجھے پوچے بغیر گئے تو اس لئے میں ان کو جا کہنے کے میں ان سے بات ہی نہیں کیا وہ مجھے فون کرنے کی کوشش کرے میں نے کہا نہیں پہلے میں اپنے لوگوں کو ملوں گا ان کی رائے لے کے پھر آپ سے بات کروں گا لیکن سر جو آپ کے پارٹی کے مینورٹی لیڈرس ہیں لگاتا دو سے تین میٹنگ کر چکے ہیں کونسی میٹنگ جی مینورٹی لیڈرس بھائی چند دوستہ آپ اس میں بیٹ کو باتچیت کرے سولہ تاریخ کو باقیدہ میں آپ کو بھلا کے اوپن کر رہا ہوں میں سی اے میں جب اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا تو اسی وقت جو ہے دوستی دکھائی دے رہی تھی بی جے پی اور جیڈی ایس کی اس وقت آپ کیوں خاموش تھے اس وقت دیتا کہ لیڈر آپ دی فلور کے اندر سبجیٹ الگ رہتا شادی الگ ہے کسی کے شادی میں جانا الگ ہے کسی کے ساتھ نکاح ہونا الگ ہے آپ سمجھے آپ پیپر والے ہیں آپ کے دماغ کو بات جانا ہے شادی میں جانا ہے ٹھیک ہے شادی میں جانا ٹھیک ہے لیکن شادی ہونا بولے تو جو وہاں ٹھیک نہیں ہے تو فلور آف دی ہوس گورنمنٹ ایک طرف اپو دی چین ایک طرف آج بھی اگر فلور آف دی ہوس میں گورنمنٹ کے خلاف ایک کام کر رہے ہیں تو میرا کوئی اپجیکشن نہیں ہے لیکن از اپارٹی بی جے پی کے ساتھ جانا ہے اس میں جو میں خلاف سر اگر سولہ تاریخواہ کسی ہی آسیس پریسیڈنٹ سین ابراہیم ڈیسیشن لیتے ہیں کہ جے جے سے باہر آنے پر صرف مسلمان باہر رہیں گے سر جتے دیکھیں کبھی بھی کبھی بھی میں مذہب کے نام پہ ذات کے نام پہ پولٹکس نہیں کیا ہوں کمزور آدمی کرتا ہے وہ لیکن اس خوم کا وخار اور وجود اٹھا کے چلنا بھی میرا فرض ہے اس قوم کو دوسرے خوموں کے ساتھ ساتھ لے جانا بھی میرا کام ہے یہ اللہ کا کرم ہے بزرگانِ دین کا صدقہ ہے دو چیزوں سے میں پاک ہو یہ کرپ اور دوسرا کمینل آپ کو پتا ہے ہر سکیم میں ہر لیڈر کا نام آیا اللہ تعالی میرے نام کو محفوظ رکھا کوئی یہ کہنے سکتا ہے کہ بھئی یہ کیے ہیں ان کو یہ کرپشن ہے انہیں اس میں ہیں نہیں کیوں؟ اللہ میری حفاظت کیا ہے وہی اللہ میری آگے بھی حفاظت کرے گا اور یہ خوم مایوس ہے خوم اگر غلطی بھی کرتے ہیں اس کو صحیح راستے پر لے جانا کا کام خادموں کا ہوتا ہے تو اس لئے متعدہ محضوالوں سے بھی ہمیں باتشیت کر رہا ہوں علماء کرام سے بھی باتشیت کر رہا ہوں جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ہلڑی باتشیت کر چکا ہوں دیکھیں سولہ تاریخ کے بعد کیا ہوتا انشاءاللہ تیس میں یہ چوٹیس چوٹیس کروڑ مسلمانوں کا یہ ملک بدخسمت اسے کانگریس اگر اس طرح سے ہوا تو کیا مسلمان کا مستقل کسے دیکھیں کمزور ہو جائے گا؟ پہلے سے ایسی تو میں کہہ رہا ہونا یہ پہلے سے بھی میری ایتی تیسری طاقت ہونا ہونا کیوں بول رہا تھا؟ لیکن آج کرنا ٹک میں آپ تیسری طاقت بچے نہیں نا ایک طرف چلے گے پورے اگر بچے رہتے اگر چالی سریت جنتان دل کوئی رہتی تو آلات آلگ رہتے سریم ابراہیم کو پوچھنے کی پوری طاقت رہتی آج آپ وہ طاقت دیا نہیں اس کے باوجود میں اپنی طاقت کو کھویا نہیں آج آپ لوگ بول رہے نہیں جو ہوا غلط ہوا چالی ہوا ٹھیک ہے آپ میرے ہیں آپ مجھے چھوڑے تو میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ خبرستان تک تو آپ ہی آ سکتے ہیں کھاندہ آپ ہی دے سکتے ہیں تو اس لیے میرے خوم کی محبت میرے خوم کی دعا میرے خوم غریب ہے لیکن ایمان کی امیر ہے تو اس لیے میں آتمان سے وہ اپل کرتا ہوں مایوس نہ ہو وقت اچھا آئے گا ہم لوگ جو ہے متحد ہو کر جد و جہد کریں گے کامیاب ہوگا تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ الیکشن میں لگاتار سپیچ میں بولتے رہے کہ جیڈیس ایک سکلر پارٹی ہے کبھی بی جے پی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا آج بھی بغیر کسی ریزرٹ الیکشن سے پہلے جا رہے ہیں آج بھی سکلر جانتے ہیں نہیں بول رہا ہوں کچھ لوگ فرسلا کیے ہیں سولہ طرف کو دیکھے گا فرسلا کیا ہوا سر آخری سوال ہزاروں کاری کرتا جیڈیس کے جو آپ کے اس پیزیشن سے ملتے ہیں ان کے لئے کیا میسیج دیں گے جو پریشان ہے ان سے میسیج یہی ہے جانتے وال کے ورکرز کو سولہ تاریخ کے دن انتظار کریں فرسلا ہوگا دے وڑا جی سے کمار سوامی جی سے بھاچیت کریں گے اس کے بعد ان کی رائے لے کے پھر ہم اپنا فرسلا سنائیں گے جب تک میں لوگوں سے نہیں بات کرتا دے وڑا سے کیا بات کروں جو فیسلا لیا گیا اس تعلق سے کیونکہ دے وڑا ایک سیکلر شخصیت مانے جاتے ہیں بلکل آج بھی ہے ان کی پرسکا فیسلا لیا گیا تو یہ کم سے کم آپ کی بات چیت ہوئی ہو نہیں پہلے تک دے وڑا سیکلر تھے لیکن کل پرسو کا سٹیٹمنٹ انہوں نے ڈیفنڈ کیا انہوں نے بی جی پی کے ساتھ جانے کا انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمیں خود ملکا ہے پی اس کے بعد میرے بیٹے اور پوتری جاتے ہیں پی ایم سے وہ ملے نہیں ہے نہیں ملے این چھر میں نے پھلے ملے ملے وہ پی اے ایم پی اے پی اے مہ بھاروخت میں سبے روز تھی میں ملتے ہیں رشتہ ہوا کیا جب کمار سوامی کا آیا خود سٹیٹمنٹ آیا چن مہنوں میں گورنمنٹ گرتیا اس کے بعد مسلمان آپ کو میرے پاس مسلمان کسی کے پاس جانے سے ٹکراتا نہیں ڈاکٹر ہے اچھا ہے ہمیں سابرہت کے رامشندرہ پر رہت کے جان دواں اچھی ملتی ہوا جاتے ہیں کون بھی ڈاکٹر بورڈ نہیں ڈالنے سکتا ہوں ڈاکٹر ہے چندہ دل کے اسٹری میں چندہ دل بہت سارے ٹکڑے ہو کہیں اب انہوں کمار سمیں اٹھاڑ رہے تمہیں چیکیولر لیڈ رنگ لے لکھ ایک سپریٹ کر کوئی پارٹی بناتیں گے سب وقت آنے کے بعد اس کا جواب وقت دے گا